پنجاب میں عام انتخابات کا بگل بچ گیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صوبے میں الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا بولن چودہ مائی کو ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا آغاز الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کا شیڈول جاری نئے کاغذات نامزدگی نہیں کیے جائیں گے وصول پرانے شیڈول کے تحت فائل کاغذات پر ہی آئید ہوں گے اعتراضات الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی میں اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ دس اپریل ہوگی اپلیٹ ٹربینل اپیلوں پر فیصلے سترہ اپریل تک کرے گا کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ انیس اپریل ہوگی امیدواروں کو انتخابی نشانات بیس اپریل کو الارٹ کیے جائیں گے اور پولنگ چودہ مئی کو ہوگی